ہمارا برمہانڈ رہیسیوں سے بڑھا ہوا ہے اس انت برمہانڈ نے اپنے اندر نہ جانے کتنے رہیسے چھپا کر رکھا ہے جسے کھوجنا ہمارے بس میں نہیں ہے اتنی زیادہ تیکنلوجی اور ہجاروں سالوں کے سرچ کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پوری طرح سے انترکچ کو سمجھ لیا ہے ایسے میں یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہماری دھرتی ختم ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں رہیں گے کیونکہ سٹیفن ہاکنگ کے مطابق یہ دنیا صرف ہجار سال میں ختم ہو جائے گی تو ایسے میں ہم کہاں رہیں گے تو ہمارے ویگیانکوں نے ایک ایسی گرہ کی کھوج کی ہے جس میں جیون ممکن ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس گرہ میں پہلے سے ہی جیون ہو یعنی کہ وہاں ایلینز کی ہونے کی آسنکہ بھی ہے کوئی تین سال پہلے ایمریکہ کے انترکس ایجنسی ناسا نے نئے گرہ کی تلاس میں کیپلیر نامک ایک ٹیلیسکوپ کو پرتوی سے باہر بھیجا تھا اس گرہ پر پانی ہونے کی سمبھامنا بھی ہے یعنی اس گرہ میں وہاں سارے گن ہیں جو پرتوی میں ہیں اور جس کے آدھار پر جیون کی کلپنا کی جا سکتی ہے وہاں کا تاپمان قریب 22 بگری کے آس پاس رہتا ہے یعنی ہمیشہ بسند جیسا موسم رہتا ہوگا اس گرہ کو کھوجنے کے لیے ویگیانکوں نے کیپلیر نامکیان سممان دیتے ہوئے اس گرہ کا نام کیپلیر 22 رکھا گیا ہے وہاں بھی اپنے پرمک ستاروں کی اسی طرح پرکرمہ کر رہا ہے جیسے پرتوی سورے کی کرتا ہے کیپلیر بی 22 کو اس کی پرکرمہ کرنے میں پرتوی سے قریب 10 مہینے کم لگ بھگ 290 دن کا سمیہ لگتا ہے بس اس گرہ کا آکار تھوڑا بڑا ہے یا پرتوی سے قریب 2.9 گناہ بڑا ہے یہاں گرہ ہمارے سورمنڈل سے کوئی 600 پرکاس ورس دور ہے ایک پرکاس ورس کی دوری تیہ کرنے میں قریب 10,000 ارب سال کا وقت لگ جاتا ہے یعنی موجودہ وقت کی سب سے تیجوران بھڑنے والا انترکشیان کیپلیر بی 22 تک پہنچنے میں کوئی سوا دو کروڑ سال لگائے گا جودہ وقت میں یہاں ناممکن لگ رہا ہو لیکن رگیان آدبوت آویسکاروں کا گواہ رہا ہے اور کب کونسا آویسکار کونسے دروازے کھول دے کوئی نہیں کہہ سکتا ناسا کے بھگیانی کو نے کہا ہے کہ بھبیسے میں وہاں مانوسیر ہے سکتے ہیں اور ایک دن ایسا جرور آئے گا جب ہمیں دھرتی چھوڑنی پڑے گی تو یہ تھا پرتوی کا بھائی یعنی کہ ایسا گرہ جہاں پہ جیون ممکن ہے جہاں پہ پرتوی جیسے ہی لکچن ہے پتہ نہیں ہم کبھی یہاں پہ جا بھی پائیں گے یا صرف یہ ایک کلپنا بن کر رہ جائے گا تو اگر آپ کو یہاں ویڈیو اچھی لگی یا آپ کو اس ویڈیو میں جنا سے بھی مجھا آیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں جرور بتائیں کہ آپ کو یہاں ویڈیو کیسی لگی دھنیواد